بھوپال سے اہم خبر آپ کو بتا دیں کانگریز کے ورشتنی تھا آریف اقیل کا ندھن ہو گیا ہے بھوپال کے نجی ہسپٹل میں انہوں نے اپنی زندگی کی آخری سانس لی دراصل ہارڈ پروبلمز کے بجے سے انہیں بھرتی کرائے گیا تھا اور لمبے سمجھ سے وہ بیمار بھی چل رہے تھے آریف اقیل جن کا ندھن ہو گیا بھوپال کے ایک نجی ہسپٹل میں وہ بھرتی تھے کانگریز کے ورشت نیتا رہے آریف اقیل کے ندھن کی جانکاری مل رہی ہے بھوپال کے نجی ہسپٹل میں وہ ایڈمیٹ تھے اور ہارڈ پروبلم کی وجہ سے انہیں ایڈمیٹ کرائے گیا تھا جوکہ لمبے سمجھ سے بیمار چل رہے تھے بھاسو چوہرے ہمارے سیوگی اس وقت فون لائن پر بات کریں گے ان سے بھاسو لگبک کتنے دن سے ہسپٹل میں ایڈمیٹ تھے آریف اقیل اور ابھی کیا ڈیٹیلز مل پا رہی ہیں پریبار کے طرف سے بلکل دیکھیں مدبجیج کے بہت ہی دلکج نیتا پورو مندرے آریف اقیل اب ہم سب سے بیچ نہیں رہی ہیں بہت دکھت خبر رازدانی بھوپال سے آ رہی ہے بھوپال جو دکھتر ودھان صفحہ ہے وہاں سے لگاتار وہ پرتنی رسو کرتے آئے اور آخری چناؤ ارسط ہونے کے قرار وہ نہیں لڑ پائتے تو ان کے بیٹے جو ہیں آتے پکیل وہ وہاں چناؤ لڑے وہ بھی جیتے لگاتار آتے آرے پکیل وہاں پہ آجائے رہیں کبھی وہ چناؤ نہیں آرے یہ ان کا اپنے آپ نے ایک بڑا ریکارڈ ہے اور آہ قریب ایک ہفتے سے آہ وہ لگاتار ہاؤسپٹل میں تھے کیونکہ تمام ساری ان کو دکھتے تھیں پریشانیاں تھیں اور ہارت سے سمبند پریشانی کے چلتے انہیں آہ بھرتی کرایا گیا تھا آج آہ سبھی سبھے آہ انہوں نے انتیم ساتھ لی ہے رالدھانی آہ مپال کے ایک انیوٹی ہاؤسپٹل میں لیکن وہ کافی لمبے سمیں سے آہ آہ سوست چل رہے تھے آہ ویل شیئر پہ بھی وہ لمبے سمیں تک رہے لیکن اس کے باوجود ان کی سکریتہ جو ہے وہ کبھی کم نہیں ہوئی جنتہ کی بیچ آہ جو اپنی جانی پہچانی ان کی ایک چھوی ہے کارشیلی ہے اس کے لیے وہ آہ جانے جاتے تھے ہمیشہ سب کے لیے اپلپ رہنا آویلیبل رہنا یہ آہ آہ فکیل کی ایک آہ بڑی پہچان جو ہے وہ ہمیشہ سے رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ جنتہ نے لگاتار انہیں اپنا حصت میں جتو کرنے کا بھی موقع دیا اور جب کملنات کی سرکار بنی تو اس میں وہ منطری بھی بنائے گئے اور اس کے علاوہ کانگریس کے لیے تمام آہ بڑے پدوں پر وہ رہے سنگٹھنکی انہوں نے لمبے عرصے تک کام کیا آل پسنکھیکوں کے ایک بڑے نیتہ کے طور پر عارف فکیل کو جانا جاتا تھا گنگا گمنا پہجیب کو بڑھانے والے وہ نیتہ بھپال کے مانے جاتے رہے لیکن بہت دکھت خبر جو ہے وہ آج صبح صبح آئی ہے کہ اب وہ ہمارے بیچ نہیں رہے ہیں اور تمام جو ان کے سمرتھک ہیں وہ اسپتال میں اور ان کا جو نباس وہاں پر جھٹنے لگیں آشیش ملکل سواوی کے اور ایک پارٹی کا جب بڑا نیتہ اس طرح سے جاتا ہے انشیط روپ سے پارٹی کو بھی اس کی اکشتی ہوتی ہے بہت بہت شکریہ واسو آپ کا اس پورے معاملے پر جانکاری دینے کے لیے اور کوردہ میں شوہن ماس کے دوسرے سوموار پر مندر میں بھگوان بھولے نات پر جل ارپت کرنے کے لیے لوگ کافی سنکھیا میں پہنچ رہے ہیں شیوالیوں میں ویشیش پوجہ آرچنا چل رہی ہیں بھورم دیو پنچ بکھی بوڑھا مہادیو جلیشفر مہادیو مندر میں بھکتوں کا تاتہ لگا ہوا ہے ماں نرمدہ سے جل آکر کعوری بھولے نات پر ان کا ابشیق کر جل ارپت کر رہے ہیں بھگوان بھولنات کی درشن کرنے اور جل ارپت کرنے پہنچ رہے ہیں شد دھالوں کی تصویریں اور بابا بھولنات پر جل ارپت کرنے کے لیے پیدل یاترہ کر پہنچ رہے ہیں شیو بھکت کاؤڑیے اور شیو بھکتوں کو بھولوال بھولنات کفا پاک سے بنائے رکھیں شاون ماس کے دوسرے سومبار پر اور کورتا چلیں گے ہمارے سیوگی منیش اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہیں منیش شاون ماس کا دوسرا سومبار آج ہے شد دھالوں میں گجب کا اتصاہ رہتا ہے آج کے دن اور بھولنات پر کوشش سبھی کی ہوتی ہے کہ وہ جل ارپت کر ان سے پرارتنا کر سکیں ان کا آشیرواد لے سکیں منیش آپ کو آواز مل پا رہی ہے تو جانا چاہیں گے آج بھولنات کے شاون ماس کے سومبار کا دوسرا سومبار آج ہے شاون ماس کا کس طرح کی تیاریاں مندر میں ہیں اور کیا ہیں تصویریں ہمارے درشکوں کے لیے موسیقی 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 اور امریکہ پور میں مریض کی موت پر جم کر ہنگامہ دیکھنے کو ملا میڈیکل کالج اسپتال میں مہلا مریض کی موت ہو گئی اور موتباد پریجنوں نے اسپتال پریسور میں جم کر ہنگامہ کیا پریجنوں نے ڈاکٹر پر علاج میں لاپرواہی کا آروپ لگایا ہے اسپتال پربندھن نے جانچ کر کرروائی کرنے کا آشوا سندیا میڈیکل کالج اسپتال کا یہ پورا معاملہ امریکہ پور سے سامنے آیا تین دین سے ہم لوگ ہسپٹل دوڑ رہے ہیں ہم لوگ کل بھی آئے تھے اُس سے پہلے بھی آئے تھے کل آئے کل ایڈمیٹ والا کارج بھی بن گیا یہاں تک کہ ہم بولا ایڈمیٹ کر روک دو کر کے ہم سار ایڈمیٹ کر لیجے بہت سیریس ہی ایڈمیٹ تک نہیں کیے ان کو بولے ٹھیک ہے ٹھیک حالت میں ہے مدلگ جاؤ جس چارج کر دو ہم لوگ لے کے گئے پھر اس کے بعد آج پھر لے کے آئے سار بہت سیریس ہی ایڈمیٹ کر لیجے پھر بھی ایڈمیٹ نہیں کیے جب ہم بوتل لگائے تھوڑا سا پھر چھوٹی گھر لے جاؤ پانی پیلو پلا دو نورمال ٹھیک حالت میں ہے جب ٹھیک حالت میں ہے تو پھر وہ گھر میں کیسے ایک پیار ہو گئی ابھی بہت ہیں ڈاکٹر کہ ہم نہیں جانتے ہیں سانتی مرابی کون ہے پھر وہ نہیں کہ سانتی یادو کون ہے ایک ان پرستیتیوں میں ان کو بھرتی نہیں کیا گیا اس کی پوری جانچ کی جانچ نشط طور پر جو اچھت کاروائی ہوگی جانچ کے پرتیزن کے آدھار پر چاہے وہ چکت سکھ ہو چاہے کرمچاری ہو جو بھی اس میں مطلب پاہ جائے گا کہ مطلب ان کی اس طرح پر لائے پروائی ہوئی ہے اس کے لئے جو بھی نیامونسار کاروائی ہوگی کی جائے گی اور منیندرگر میں نیوز ایڈین کی خبر کا بڑا اثر ہوا جہاں سواس سے منتری نے اوچک نے لکشن کیا سواس سے منتری نے صاف صفائی رکھنے کے نردیش بھی دیئے ہیں اور سواس سے منتری میں ریپیرنگ کے بھی نردیش دیئے گئے نیوز ایڈین کی خبر کا بڑا اثر ہوا دراصل نیوز ایڈین نے یہاں کی بدحالی کو دکھایا تھا اور سترک سواس سے منتری موقع پر پہنچے حالات کا جائزہ لیا اور سامدہ ایک سواس سے منتری پہنچ کر انہوں نے نردیش دیئے صاف صفائی بنائے رکھنے کے پردیش کے سواس منتری مہینگرہ سملائے سواس کےد میں آج اچانک اوچک نیچھڑ کیے کس طرح کا اوچک نیچھڑ تھا اور کیا کمیاں پائے ہیں اس کو لے کر کیا نیتزل لے دیئے وہ بتائیں گے چونکہ کئی بار سوچنا دے کر جانے سے بیوستھاؤں کو ٹھیک کر دیا جاتا ہے آج میں نے نسچے کیا کہ سامدھ کے سمیں جب مریضوں کو ڈاکٹر کے اوشکتہ ہوتی ہے سویدھاؤں کا اوشکتہ ہوتی ہے تب جو ہے اس سمیں ان کے اوپر کیا اشتتی رہتی ہے اس لئے میں سام کو آٹھ بجے کے بعد مہینگر سمدھائک سواس کے ان میں گیا اور وہاں کسی بھی جن پرتیدھی کو کسی میڈیا کو کسی بھی سواسط بیبھاگ کے دھکاری کو میں نے کسی کو نہیں بتایا وہاں سامان گروپ سے میں نے گیا مریضوں سے ملا نرسز بہت اچھا کر رہی تھی ایک امرجنسی کا کیس آیا تھا اس کو بڑے ہی تنمیتہ سے لگی تھی وہاں پہ ہمارے بانڈ ڈاکٹر وہ بھی موجود تھے وہ پیسینڈ کو دیکھ رہے تھے وہاں کے بی ایم او جو چائلڈس پیسٹسٹ ہیں وہ بھی کچھ سمیں باد ہی آگئے تو وہاں دیکھنے میں کسی پرکار کا لاپروہ ہی نجر نہیں آیا بہت اچھے سے کر رہے تھے ڈاکٹر نرس کچھ سفائی کو لے کر بادچید آیا ہے بادروم اترین سوکچ نہیں تھے میں نے نردیش دیا ہے کہ دو دن میں اس کو ٹھیک کر لینے تو جو کلیننگ کا ٹھیکا ہے اس کو نرست کر کے ہسپیٹل سوئیم سفائی کر آئیں ساتھ ہی ساتھ ریپیئر منٹرنس کے لیے بھی کئی جگہوں پر کافی پرانا مہون ہونے کو جیسے پانی و گرس سیپیج ہو رہا تھا اس کو میں نے ریپیرنگ کے نردیش دے دی ہیں اور یہاں رکھیں چھوٹے سا بریک کے لیے خبروں کا سلسل آگے بھی جاری رہے گا بن رہی ہے ہمارے ساتھ